ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک نیک خاتون تھی اس کا کام یہ تھا کہ نماز کے وقت وہ ہر کام چھوڑ کر نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی تھی ایک روز گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اور تنور میں روٹی بنا رہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا اس نے روٹی پکانا چھوڑی اور نماز کے لئے کھڑی ہو گئی نماز کے دوران شیطان نے وصفصہ ڈالنا شروع کیا تم نماز پڑھ رہی ہو تمام روٹیاں جل جائیں گی تم نماز پڑھ رہی ہو بچہ تنور میں گر کر جل جائے گا لیکن اس عورت نے ان تمام وصفصوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی کہ اگر روٹیاں جل گئیں تو اس سے بہتر ہے کہ میرا جسم جہنم میں نہ جلے اور اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ بچہ تنور میں جل جائے تو میں اس تقدیرِ الٰہی پر راضی ہوں میں ہرگز اول وقت نماز پڑھنے کو نہیں چھوڑوں گی خدا میرا حافظ و ناصر ہے اسی دوران اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ زوجہ نماز پڑھ رہی ہے اور تنور میں روٹیاں جل رہی ہیں اور بچہ آگ میں بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے زوجہ کی نماز ختم ہونے کے بعد شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تنور کے پاس لائیا اور اس کو یہ عجیب و غریب منظر دکھایا یہ منظر دیکھ کر عورت سجدہ شکر بجا لائی شوہر نے بچے کو اٹھایا اور حضرت عیسیٰ کے پاس لے آئے اور سارا واقعہ زوجہ کی اول وقت نماز روٹیوں کا جلنا اور بچے کا تنور میں کھیلنا بیان کیا حضرت عیسیٰ نے فرمایا اپنی زوجہ سے پوچھو کہ اس نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کرامت انجام پائی ہے کیونکہ یہ کرامت تو انبیاء سے انجام پاتی ہے شوہر نے زوجہ سے پوچھا تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی عورت نے کہا کہ میں نے آخرت کے کام کو دنیا کے کاموں پر مقدم کیا جب نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو میں تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں اور جو میرے ساتھ برائی کرتا ہے میں اس کے جواب میں اچھائی کرتی ہوں اور اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس کی رضا پر راضی رہتی ہوں اور جب بھی کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا ہے تو کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتی اور دیگر یہ کہ نماز شب اور صبح کی نماز میں نے کبھی ترک نہیں کی تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ عورت مرد ہوتی تو یقینا پیغمبر ہوتی ناظرین اگر انسان اول وقت پر نماز ادا کرے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے اور خدا کی رضا میں ہمیشہ راضی رہے اور فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے تو بعید نہیں کہ وہ شخص قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینک یو